موسیقی نمشکار میں ہوں تشار اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر ہنڈرڈ آئیے رخ کرتے ہیں آج کی خبروں کی اور پر اس سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈلائنز پر منابر بالیپور کے پیچھ ہوا بھائیانک حادثہ پچپن مزدوروں سے بھری بھس پلٹی عوید پریوہن کرتا وہاں جب تونک پری کشتری ویبھاگنے کی کاریوہی ہاپور میں زور شوروں سے چل رہا عوید خنن ایس ڈی ایم کو کی شکایت آریف مسود کے کالیج پر چلا بلڈوزر منابر بالیپور کے بیچ ایک بھائیانک حادثہ سامنے آیا ہے جہاں گجرات جا رہی پچپن مزدوروں سے بھری بس پٹیل بس ٹریولز پلٹ گئی جس میں اٹھارہ لوگوں کو گمبیر چوٹ آئی ہے گھائیلوں کو علاج کے لیے بڑھوانی اسپتار ریفر کر دیا گیا ہے مزدور کھرگون جیلے کے گرامن سے گجرات کے گونڈل مزدوری پر جا رہے تھے تب ہی منابر بالیپور کے بیچ یہ حادثہ ہوا ہے ابھی یہ جو بس پلٹک آئی ہے اس میں اٹھارہ لوگ یہاں پہ اپچار کے لیے آئے گئے جس میں سے ایک بچہ ہے ساتھ سال کا وہ تھوڑا سا گمبیر وستام لگ رہا کیونکہ اس کو سیر میں چوٹ لگی ہے اور ایک ایڈلٹ ہے اس کو گردن میں ایکٹیو بلیڈن ہو رہی تو ان دونوں کو بڑھوانی ریفر کیا جا رہا ہے ٹوٹل اٹھارہ لوگ ہے باقی سولہ لوگوں کا یہ اپچار یہاں منابر میں چل رہا ہے ہاپڑ جنپت کے تھانا دھولانا شیطر کے گاؤں دھہرا میں لوگوں نے مہینوں سے چل رہے عوید خنن کی ہاپڑ ایز ڈی ایم سے شکایت کی ہے شکایت کرتا خالد اور مشاہد نے بتایا کہ دھولانا شیطر کے دہرا گاؤں میں گلا بٹھی مسوری روڑ پر بنائے گئے پیٹرول پم کے لیے کھیت سے مٹی اٹھانے کی پرجی پرمیشن آریف کے نام سے کروائے گئی ہے مٹی اٹھانے کے لیے ماتر دس ڈمفر کی انومتی لی گئی ہے لیکن پیٹرول پم کے لیے آسف کے نام سے لی گئی فرجی پرمیشن کی آڑ میں عوید خنن راتوں کو زور شور سے چل رہا ہے جس کی شکایت ایز ڈی ایم سے کی گئی ہے جی میں نے شکایت دی ہے دہرا میں ایک پمپ ہے اس پہ سو گھن میٹر کی پرمیشن ہوئی ہے اس میں سو گھن میٹر کی پرمیشن پر وہ جو پرمیشن ہو گئی اس میں جو تقریباً پانچ بیگہ کھیت اٹھا لیا ہے تقریباً پانچ سو ڈمپر ہوئی ہے تقریباً سو گھن میٹر بیٹھتا ہے دش ڈمپر مٹی کی اور میں خنن اسپیکٹر صاحب کو شکایت کری میں نے کئی بار فون کرا خنن اسپیکٹر صاحب جو اپنا خنن مافیا کی اور خنن اسپیکٹر صاحب کی ایک بات ہے دونوں ملدلخی کام کریں خنن اسپیکٹر صاحب کی صح سے کام چلئے ہیں خنن اسپیکٹر صاحب ہی کرا رہے ہیں وہ دش ڈمپر ایک دن میں گیر کے پورے ہو جائیں گے پر وہ پورے ایک ڈیڈہ مہینے چلائے گا وہ خنن اسپیکٹر صاحب کو پیسے دیتا ہے سو گھن گھن اسپیکٹر صاحب کی بگر کچھ نہیں ہے جو آپ نے سکایت دیا اس پر ابھی تک کیا کارروائی ہوئی ہے ابھی تلک میں نے کھنین اسپیک صاحب کو رات فون کر رہا تھا وہ کارروائی کرنے کے لیے تیان نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں گاڑی پکڑو گاڑی چلی ہیں جو پمپے گاڑی جاری ہیں تو اب مت پکڑو اور جو پمپ سا اٹھ گاڑی جاری ہیں پکڑو جب پمپے مٹی نہیں گر رہی ہیں تو کھنین اسپیک صاحب کو میں فون کر رہا ہوں وہ کوئی دھیان نہیں دیرے وہ فون سو چوف کر لیتے ہیں اور ڈراتے دھمکاتے ہیں میں تیری سکایت کر دوں گا یہ کر دوں گا اور میں دیکھ لینا اللہ جنہ بھاری پڑے گا اکھنین اسپیک صاحب ہی چلا رہے گا مبارک پور میں شاجہ پور سے منڈی دیپ عوید روب سے پریوہن کرتے ہوئے ببول کے جلاو گھٹکے سے بھری وہان کو پکڑا گیا ہے بینا پریوہن انگیہ پتر اور بینا بل کے لے جائے جا رہے اس وہان کو ون پرکشتری میں بھاگنے کاریوہی کر پکڑا ہے اس چھاپا مار کاریوہی کے دوران ایک آروپی موقع سے بھاگ نکلا جس کی تلاش کی جا رہی ہے مندبردیش کے نگنگم اور پرشاسن کا بلڈوزر کانگریس ویدھائے کاریف مسود کے کالیج پر چل چکا ہے آپ کو بتا دے کہ کاریوہی کے بعد آریف مسود کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سرکار نے بدلے کی بھاگنہ سے کاریوہی کی ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نیالے کی روک کے بعد بھی کاریوہی کو انجام دیا گیا ہے مندبردیش کے خانوگاؤں شتر میں بھاری پولیس بل موجود ہے وہیں اس کے ساتھ ہی نگم کا اتکرم اور املہ بھی موقع پر موجود ہے آپ کو بتا دے کہ تالاپ کے کیچمنٹ ایریا میں نرمیت بلڈنگوں پر بلڈوزر چل سکتا ہے حالانکہ پرشاسن ابھی کچھ بھی صاف طور پر نہیں کہہ رہا ہے لیکن آری مسود کے کالیج کی نپتی شروع کی جا چکی ہے ابھی کے لئے کے اول اتنا ہی باقی تازہ خبروں کے لئے جڑے رہی ہے خبر ہنڈرڈ کے ساتھ جنتا کی بلند آواز موسیقی موسیقی